اسلام علیکم پیشے خدمت ہے ہمشکل جنزادہ نیکسٹ اپیسوڈ تالوت کے ساتھ گزرنے والا ہر دن سینگڑوں ہنگامے لیے ہوتا تھا کیسی عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے وہ شخص میں اس کی حرکتوں پر مسکراتا ہوا سو گیا مجھے نہیں معلوم تالوت کس وقت آیا باہرحال صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ اپنی مسیری پر بے خبر سو رہا تھا میں کسل مندی سے کروٹے بدلتا اسے دیکھتا رہا پھر اٹھا اور باتروم میں داخل ہو گیا باتروم سے فارغ ہو کر میں باہر نکل آیا غسل کرنے سے طبیعت شگفتہ ہو گئی تھی لباس تبدیل کیا اور ایک آرام کرسی میں دراز ہو کر تالوت کا جائزہ لینے لگا پھر ناجانے کس خیال کے تحت اٹھا اور خوابگا کی بگلی سمت کی کھڑکی کھول دی ابھی سورج نہیں نکلا تھا آسمان پر بادل چائے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت موسم تھا میں نے کھڑکی کے دوسری طرف نگاہ دوڑائی انتہائی حسین باغ لگا ہوا تھا پھولوں کے تختیں بکھرے ہوئے تھے جن پر رنگ برنگے پھول لگے تھے ہواوں میں ان پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا رنگین آنچلوں کی ایک ٹولی چار پانچ لڑگیاں مہوے گشت تھیں اور ان میں سیمی نسرت اور روحی بھی تھی سیمی ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہنے ہوئے تھی اس کے بال الجے ہوئے تھے عجیب حسن تھا بے شک وہ بے حد پیاری تھی لیکن میں نے کھڑکی بند کر دی تالوت اگر جاگ گیا اور اس نے مجھے اس طرح کھڑے دیکھ لیا تو ممکن ہے وہ کچھ غلط سوچ لے وہ سیمی کو پسند کرتا تھا اس لیے اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا چند منٹ کے بعد تالوت جاگ گیا اس نے انگڑائیاں لیا اور پھر پلنگ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا مجھے دیکھ کر اس کے ہنڈوں پر مسکراہت پھیل گئی جب میں واپس آیا تھا تو تم سو چکے تھے اس نے کہا بڑی دلچسپ ریپورٹ ہے حلیہ درست کر رہا اس کے بعد ہی بات چیت کریں گے میں نے کہا اور تالوت گردن ہی لا کر اٹھ گیا پھر وہ غص لکھانے میں گنگناتا رہا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر کے بعد تالوت واپس آ گیا اس نے ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا پہلی گھوشکبری محترمہ سیمی اس کمرے کی بائیں سمتوالی عمارت میں مقیم ہیں جس کا ایک دروازی سحسین باغ میں کھلتا ہے جس سے تم یہ کھڑکی کھول کر دیکھ سکتے ہو خوب میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں مجلس مشاورت جمع تھی یعنی آٹھ دس لڑکیاں تھی اس عمارت میں لڑکیوں کی تعداد بہت کافی ہے لڑکے کم ہی نظر آتی ہیں جو بھی ہیں بڑے برخوردار قسم کے انہیں لڑکیوں کے قریب جانے کے اجازت نہیں ہے اور بوہ جیسی کئی عورتیں لڑکیوں کی نگرانی پر معمور ہیں خوب بوہ سے ملاقات ہوئی خدا نہ خاص تھا تعلوت جلدے سے بولا ابھی تو ان کی شکل نظر نہیں آئی آگے اللہ مالک ہے اس کے علاوہ میں نے پوچھا پوری کوٹھی کی سیر کی ہے ہر طرف ہمارا ہی چرچہ ہے خاص طور سے انتہائف کا اس کے بعد میں نے نواب جلال الدین کی خوابگاہ کی بھی سیر کی خوب بیگم صاحب ابھی خاصی حسین ہے لیکن انتہائی پردہ نشین اس تک بال میں بھی وہ شریک نہیں تھی بہرحال نواب صاحب سے بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی کیا میں نے دلچسپی سے پوچھا بڑی الجن میں پڑ گئے ہیں بیچارے ابھی کالیا پرسوں تک نواب شمشیرود دولہ آنے والے ہیں یہ کون بزرگ ہیں سیمی کے طلبگار پہلے سے معاملہ تیہ ہے اب چونکہ سیمی تعلیم ختم کر چکی ہے اس لیے شمشیرود دولہ چند روز کے لیے یہاں آ رہے ہیں اس طورہ نواب صاحب ان کی عادات و طوار کا جائزہ لے کر آخری فیصلہ کریں گے کسی اور یاست کے نواب کے صاحب زادے ہیں الجن کیا ہے میں نے پوچھا ہم دونوں نواب صاحب نے دبی زبان میں اظہار کیا تھا میرا مطلب ہے میری اور تمہاری بات ہی کیا ہے نواب اور شہزادوں میں بہرحال فرق ہوتا ہے اگر ہم میں سے کوئی سیمی سے منصوب ہو سکتا تو نواب صاحب کی قسمت کھل جاتی اس پر بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ نواب صاحب نے ان کی موں کی بات چھین لی لیکن اب کیا ہو سکتا ہے شمشیرود دولہ کا انتخاب کیا جا چکا ہے اور اگر شمشیرود دولہ کو نظرانداز بھی کیا جائے تو کس بلبوتے پر شہزادوں کے لیے ایک سے ایک حسین لڑکی ہوگی کیا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی سیمی کو پسند کر لے اوہ میں نے سرسراتے ہوئے لہزے میں کہا ہے نا دلچسپ ریپورٹ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا ہے تو لیکن الجھن میں میں بھی پڑ گیا ہوں تالوت کیوں ایک بات بتاؤ تالوت کیا ہم برے لوگ ہیں ہرگز نہیں ہمارے جیسے نیک لوگ تو اب تک پیدا نہیں ہوئے اور نائندہ پیدا ہوں گے تالوت نے بڑے خلوص سے کہا اور مجھے ہنسی آگئی مسکرہ پن مت کرو ہمارے تمہارے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے وہ کیا کسی شریف لڑکی کو کسی قیمت پر پریشان نہیں کیا جائے گا میں اس پر کاربند ہوں تالوت نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے سلسرے میں بھی تم دیکھ چکے ہو دعود رحمانی کی لڑکی کے لیے خاصی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس کی عفت پر حرف نہ آنے دیا قدر کرتا ہوں یار اس بات کی تالوت نے کہا اگر سینے شمشیر سے منصوب ہے اور اگر دونوں خوش ہیں تو ہمیں ٹانگڑانے کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے اس سے شمشیر سے جدا کر کے ہم اسے کوئی سہارا تو نہیں دے سکتے پھر ان کا معاملہ خراب کیوں کیا جائے ہوں تالوت کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا کہتے تو ٹھیک ہو لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کیا ان شمشیر دولہ بہادر کا جائزہ لیا جائے گا سیمی کو بھی ٹٹولا جائے گا اگر شمشیر دولہ سیمی جیسی حسین لڑکی کے لائک ہوئے اور سیمی نے بھی انہیں پسند کیا تو ہم خاموشی سے یہاں سے بستر گول کر جائیں گے اور اگر ایسی بات نہ ہوئی تو پھر جملہ حقوق محفوظ ہیں چلو منظور میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ بات اے ہو گئی کہ فوری طور پر تالوت سیمی سے عشق شروع نہیں کرے گا تقریبا ساڑھے آٹھ بجے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی دروازہ کھلا ہوا تھا اسے دھکا دیا گیا اور کسی نے اندر جھانکا کوئی ملازمہ معلوم ہوتی تھی ہم لوگوں کے سامنے آگئی تھی اس لئے اس نے سہمے ہوئے انداز میں کئی سلام کر ڈالے کیسے آئیں خاتون میں نے شرافت سے پوچھا نواب صاحب نے بھیجا تھا کہ دیکھاؤں آپ جاگ گئی یا نہیں ملازمہ نے خوش کھونٹ تر کرتے ہوئے کہا اندر آ جاؤ تالوت نے کہا اور وہ اندر آ گئی پوری جان سے کام پرہی تھی بیچاری یہاں سب کس وقت جاگ جاتے ہیں خاتون میاں سات بجے تک بچے آٹھ بجے تک ٹھیک ہے ناشتہ کس وقت ہوتا ہے نو بجے بس تو ہمارے جاگ جانے کی اطلاع دو تالوت نے کہا اور ملازمہ واپس چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب خدا پہنچے صبح بخیر بچوں رات کو ایک بڑی گلتی ہو گئی کیا نواب صاحب تالوت نے کہا ہم دونوں نے انہیں سلام کر کے مصافیہ کیا تھا بھئی پوچھنا بھول گیا کہ تم لوگ بیٹی وغیرہ لیتے ہو یا نہیں نہیں نواب صاحب خدا کے فضل سے ہم بھی مسلمان ہیں بڑی مسرط کی بات ہے تیار ہو آؤ تھوڑی دیر چمن کی سیر رہے نواب صاحب نے کہا چمن کی سیر کرتے ہوئے نواب صاحب ہم سے گفتگو کرتے رہے بہت سی باتیں کی انہوں نے تب تالوت نے ایک بات کہی میرے ذہن میں خیال علج رہا ہے نواب صاحب وہ کیا شہزاد یادل ہم لوگ سیر و تفریق کرنے نکلے ہیں اور تمام تکلفات سے بینیازی چاہتی ہیں اس کا معمولی سا اندازہ آپ نے اس بات سے لگا لیا ہوگا کہ ہم دونوں تنہا ٹرین سے سفر کر رہے تھے اوہ ہاں مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی یہاں اس محل میں آپ نے جس اپنا عیت سے ہمیں مدعو کیا ہے اور یہاں کے مکین جس محبت سے ہم سے پیش آئے ہیں وہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں ہیں بے شک یہ میری خوش بکتی ہے کہ آپ لوگ اسے اپنا گھر تصبر کرتی ہیں تب پھر نواب صاحب آپ جس طرح اپنے روز مرہ کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں مصروف رہیں ہمیں گھر کے دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیں اور صرف فرصت کے عوقات میں ہماری ملاقات ہو ہم یہاں تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتی ہیں اگر یہ تکلفات جاری رہے تو زیادہ عرصانہ رہ سکیں گے نواب صاحب تعلوت کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور بولے تم لوگ واقعی نیک فطرت اور سادہ دل ہو بیٹے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے اپنے بچے ہو اگر تمہاری خواہش ہے تو میں اس پر عمل کروں گا یہ کوٹھی تمہاری ہے سب لوگ تمہارا اترام کرتے ہیں جہاں دل چاہے جاؤ سب سے ملو تم اپنے بچے ہو جلال آباد کی سیر کے لیے جیسے چاہو ساتھ لے لینا شکریہ یہ اپنے اپنائیت کی بات کی ہے تعلوت نے کہا میں تعلوت کی شرارت سمجھ گیا تھا بہرحال نو بجے ہم ناشتے کے لیے چل پڑے ناشتے کی میز پر گنے چنے افراد تھے یعنی گھر کے خاص خاص لوگ بیگم صاحبہ بھی تھی جنہیں خاص طور سے ہمارے سامنے لائے گیا تھا اور وہ نئی نویلی دلہن کی طرح شرمائی بیٹھی تھی سیمی اور دوسری لڑکیوں کا موڈ بے حد خوشگوار تھا وہ مسکرا کر بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی نواف صاحبی ناشتے کے دوران لطیفے سنا رہے تھے بہرحال اگر وہ مغرور بھی تھے تو یقین نہیں آتا تھا کیونکہ اس وقت وہ بہت خوش مزاج معلوم ہو رہے تھے پھر انہوں نے تعلوت کی فرمائش بتائی اور خاص طور سے سیمی سے مخاطب ہو کر بولے سیمی بیٹے تم جدید طور پر تعلیم یافتہ ہو اس لئے معزز مہمانوں کی مدارت کی ذمہ داری تم پر خاص طور پر آئید ہوتی ہے انہیں جلال آباد کی نواح کی سیر ضرور کرانا جی سیمی نے سادگی سے کہا میں نے اس وقت اس کے لہزے میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید شمشیر بہادر کا پلہ بھاری ہے ناشتہ ہو گیا نواح صاحب نے ملازیم کو بلا کر ہدایت کی کہ اکبر پر کا دورہ جو ملتوی کر دیا گیا تھا آج ہی ہوگا کیونکہ مہمانوں نے اجازت دے دی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک ضروری کام سے اپنی جاگیر اکبر پر جانا ہے جس کے لئے منع کر دیا گیا تھا لیکن اب ان لوگوں کی اجازت سے وہ وہاں جا رہی ہیں آپ بڑے اتمنان سے جائیے اور تمام کام کر کے واپس آئیے تالوت نے کہا اور ہم دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے تو آخر تم نے اپنا کام کر ہی لیا میں نے کہا ہاں یار مگر یہ لڑکی کو چھٹھوس معلوم ہوتی ہے تالوت نے کہا اس کی وجہ شمشیر تو نہیں ہے ہو سکتا ہے دیکھ لیں گے کیا فرق پڑتا ہے تالوت نے خوشک لہجے میں کہا اور میں مسکرانے لگا ہنس کیوں رہے ہو میں اپنے وعدے پر قائم ہوں تالوت گرم ہوتے ہوئے بولا اور میں زور سے ہنس پڑا تو بگڑ کیوں رہے ہو میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا تم نے حسب وعدہ میرے لئے بھی تو کوئی تلاش نہیں کی اے ہاں روحی کیسی ہے زیادہ خوبصورت تو نہیں نسرت سے اچھی ہے بہرحال آج دن میں جائزہ لیں گے تفریح کریں گے یار نہ صحیح عشق لیکن ان شمشیروں دولہ کو دیکھے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ضرور ضرور لیکن رکابت میں میں جملہ بھی پورا نہ کر پایا تھا کہ باہر بہت سے قطموں کی چاپ سنائی دی اور ہم دونوں کاموش ہو گئے دروازہ کھلا اور نسرت کی شکل نظر آئی پھر روحی اور سب سے آخر میں سیمی جھجکتی ہوئی اندر آگئی تینوں لڑکیاں سنجیدہ تھی میں نے اور تعلوت نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر تعلوت گردن اٹھا اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا وہ نہیں آئی اس نے بڑے درد بڑے لہجے میں کہا جی سیمی بھی دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی کون بوہ جن کے لیے یہاں آنا پڑا تعلوت نے اسی انداز میں کہا اور لڑکیوں کی سنجیدگی رخصت ہو گئی وہ بے ساختہنز پڑی بوہ یاد ہیں آپ کو سیمی نے کہا ارے انہی کی کوشش تو یہاں لائی ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ میں ایک بار آپ کے یہاں ضرور آؤں گا بوہ کا رشتہ لے کر تعلوت نے کہا تو آپ بوہ کا رشتہ لے کر آئی ہیں نصرت ہنستے ہوئے بولی بلا شبہ شاید انہیں پتا چل گیا ہے جب بھی وہ میرے سامنے نہیں آئیں اگر آپ نے انہیں بتا دیا ہے تو ظلم کیا ہے میرے آنکھیں انہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں تعلوت نے کہا کیسی حیثیت کہاں کی حیثیت بوہ کے لیے سب کچھ دعو پر لگا کر یہ ڈھونگ رچایا ہے ہائے بوہ تعلوت نے اس انداز میں کہا کہ نصرت اور روحی بے تہاشہ ہنسنے لگیں آپ اب ہمیں بے وکوف نہیں بنا سکتے شہزاد آدل سیمی نے کہا بے وکوف میں نے ایسی جسارت کب کی تھی محترمہ ٹرین میں آپ نے کب بتایا تھا کہ آپ شہزادی ہیں بوہ میری ساتھ پشتوں کو گالیاں دیتی کہتی شکل تو دیکھ آئینے میں کمبکت صورت پر پھٹکار برس رہی ہے شہزادی تو جیسی منحوس شکل رکھتی ہیں تعلوت نے کہا بوہ نے آپ سے کافی گستاکی کی تھی جس کے لیے میں شرمندہ ہوں سیمی نے کہا اب آپ میرا مزاک اڑا رہی ہیں میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے اور آپ ان کی گستاکی کی معافی مانگ رہی ہیں تعلوت نے مو پھولاتے ہوئے کہا روحی ذرا بوہ کو بلالاؤ سیمی نے ہنستے ہوئے کہا اور روحی چلدی سے اٹھ گئی وہ باہر نکل گئی سنجیدہ ترین سیمی بے ساختہ مسکر آ رہی تھی اس نے کئی بار میری طرف بھی دیکھا تھا یہ یہ حقیقت ہے سائم صاحب کہ ہم لوگ ٹرین میں آپ کی حیثیت نہیں جان سکے تھے ہمیں وہمہ گمان بھی نہیں تھا کہ دو شہزادے ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہیں آپ نے ہمیں اپنے گھر آنے کے لیے منع کیا تھا سیمی صاحبہ کیا آپ کی نگاہ میں عام انسان انسان نہیں ہیں میں نے کہا میں نے اپنی نگاہ کی بات نہیں کی تھی صرف والد اور والدہ کی بات کی تھی آپ نے یہاں کا ماحول دیکھ لیا اس کے بعد بھی اگر آپ مجھے مجرم قرار دیں تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں بس تو پھر آپ ہمیں شہزادہ نہ کہیں صرف عادل اور سائم کہیں شہزادگی کا دم چھلہ صرف آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے لیے ہے تالوت نے کہا اتنی دیر میں بوا ہامتی کامتی اندر آئیں ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا بدن کامپ رہا تھا اندر گھستے ہی وہ چیختی ہوئی تالوت کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی معاف کر دو حضور بس ایک بار معاف کر دو اللہ قسم آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی بس ایک بار اللہ کے واسطے بس ایک بار ارے ارے کیا بات ہے بوا روحی کیا کہہ دیا تم نے بوا سے تالوت جلدی سے بولا میں نے تو کچھ نہیں کہا شہزادہ حضور روحی بولی پھر یہ بوا کو کیا ہو گیا ہے کل جب سے آپ کے بارے میں معلوم ہوئے اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی ہیں اس وقت بھی بڑی مشکل سے نکلی ہیں راستے بھر درود شریف پڑتی ہوئی آئی ہیں روحی نے کہا اور تالوت ہنس پڑا اٹھ جاؤ بوا کام کیوں رہی ہو معاف کر دو پہلے معاف کر دو بڑی گلتی ہوئی ہے مجھ سے اللہ کے واسطے بوا بوا اٹھو میں تمہاری شادی کی بات پکی کرنے آیا ہوں اٹھو تو سہی این بوا جلدی سے اٹھ گئی ایک لمحے کے لئے کہہ رالود نگاہوں سے تالوت کو دیکھا اور پھر جلدی سے بولنی جو دل چاہے کرا دو بھائیہ مگر معاف کر دو تو کیا تم شادی کرو گی بوا سیمی چیک پڑی مجبوری ہے بیٹا ہائے اس بڑھاپے میں گلتی ہو گئی نہ کروں تو شہزادے میاں گردن اتروا دیں گے آدل میں نے تالوت کو ڈانٹے ہوئے کہا کیوں سیدھی سادھی بوا کو پریشان کر رہے ہو خبردار اب تمہاری زبان سے بتمیزی کا ایک لفظ بھی نہ نکلے بوا بہت نیک ہیں بے حد سادہ دل اور معصوم میں خود آپ سے بتمیزی کی معافی چاہتا ہوں بوا تالوت نے کہا این بوا کا مو حیرت سے پھیل گیا مجھے اور گناہگار مت کرو میاں اتنے بڑے آدمی ہو کر معافی مانگتے ہو اللہ تمہاری عمریں دراز کرے اور وہ شادی کے بعد کیا ہوئی بوا ہمیں تو آپ کے تیار ہو جانے سے بڑی خوشی ہوئی تھی نسرت نے کہا تو خاموش رہ بے شرم اس بڑھاپے میں میرا مزاک اڑاتی ہے ارے میں جانتی ہوں تو صدا سے میری دشمن ہے بوا اُلٹ پڑی مگر تم نے ابھی اقرار کیا ہے بوا روحی بولی ارے جھاڑو پھرے تمہارے مو پر کٹے تمہاری زبان بوا کچھ اور کہنا جاتی تھی لیکن پھر ان کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی اور وہ جلدی سے خاموش ہو گئیں تو میں جاؤں میاں اللہ تمہاری عمر دراز کرے خوش رکھے خدا تمہیں بوا دروازے کی طرف کھسکنے لگی اور پھر وہ باہر نکل کر جو بھاگیں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سیمی نسرت اور روحی بے تہا شہنس رہی تھی تالوت چور نگاہوں سے سیمی کو دیکھ رہا تھا یہ تو کچھ نہ ہوا تالوت نے شانے ہلا کر گہری سانس لی آپ کیا چاہتے تھے بس بوا سے نوک جھگ ہوتی کچھ گالیاں سننے کو ملتی ٹرین میں تو جوتی تک لے کر دوڑی تھی جب سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور سان خراب ہیں اور جناب کی کیا قیفیت ہے تالوت نے براہ راست سیمی سے کہا شہزادے بھی تو انسان ہوتے ہیں میں ٹھیک تھاک ہوں سیمی نے کہا اللہ کا شکر ہے تالوت نے گہری سانس لی ویسے آپ نے اس گھر کی قائع پلٹ دی ہے ابو جان نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کو جلال آباد کے نواح کی سیر کرواؤں سیمی نے خوبصورتی سے کہا لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا اگر آپ اسے پسند نہ کریں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی نہیں نہیں پسند نہ کرنی کی کیا بات ہے آپ ہمارے مہمان ہیں یوں بھی آپ صرف شہزادے ہی نہیں ایک دلچسپ انسان بھی ہیں اگر خاندانی روایات سے مجبور نہ ہوتی تو پہلے ہی میرا مطلب ہے ٹرین میں آپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی شکریہ می سیمی اگر یہ بات ہے تو پھر سیر کو ضرور چلیں گے تالوت نے کہا سائم بھائی آپ کے برعکس ہیں آدل صاحب بہت کم گو اور متین چھپے رستم ہیں خاموشی سے کام کر جاتے ہیں تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا میں نہیں مانتی سیمی ہنستے ہوئے بولی پھر کہنے لگی بہرحال آپ تیار ہو جائیے ہم لوگ ابھی آتی ہیں بہتر ہے تالوت نے کہا اور وہ تینوں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں تالوت شرارت آمیز انداز میں میری طرف دیکھتا ہوا مسکرہ رہا تھا کیوں بہت خوش ہو سائم بھائی آدل صاحب کیا سمجھے اوہ میں بھی ہنس پڑا اور پھر ہم تیاریاں کرنے لگے تینوں لڑکیاں بھی آگئیں ان کے ساتھ دو لڑکے بھی تھے جو صورت ہی سے احمق معلوم ہوتے تھے اور وہ کوٹ کا کالر درست کرنے لگا اور یہ شہزاد صاحب ہیں میرے ماموزاد بھائی چھٹیاں گزارنے یہاں آئے ہیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں جی ہاں انہوں نے اجازت لے لی ہے امی جان سے سیمی کا لہجہ خوشگوار نہیں تھا پرواہ نہ کریں تالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور میں نے ہمدردی سے ان دونوں بے وکوفوں کو دیکھا شامت آگئی تھی بیچاروں کی بڑے خوش نظر آ رہے تھے تالوت کی شاندار کار ہی میں سفر کیا میں نے سٹیرنگ سنبھا لیا اور تالوت میرے برابر بیٹھ کیا اس کے نزدیک آلم صاحب بیٹھ گئی اکبی سیٹ پر تینوں لڑکیاں اور شہزاد صاحب تھے جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے مسررت ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی تالوت نے ان کی کیفیات نوٹ کی تھی لیکن وہ پرسرار انداز میں مسکراتا رہا تھا دائیں طرف موڑ لیں سائم صاحب راستے میں سیمی نے کہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی ہم زوبی فال چلیں گے روحی میرا خیال ہے تم آگے چلی جاؤ اور سائم بھائی کو گائیڈ کرو آپ یہاں آ جائیے آدل صاحب تالوت آنکھیں بند کر کے مسکر آیا اور میں نے کار روک دی تب آلم صاحب اتر کر کھڑے ہو گئے ان کے دلی خواہش تھی کہ وہ پیچھے سیمی کے برابر چلے جائیں لیکن سیمی نے نام لے کر تالوت کو پیچھے بلایا تھا اس لئے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تالوت سیمی کے برابر بیٹھ گیا روحی میرے پاس آگئی اور آلم صاحب کھڑکی کے نزدیک بیٹھ گئے میں نے کار پھر آگے بڑھا دی آلم صاحب کا مو بن گیا شہزاد میاں بھی خوش نہیں تھے روحی مجھے سمتیں بتا رہی تھی اور پھر اس نے ناکسی کوڑ کر کہا اللہ سرک کر بیٹھی آلم بھائی آپ کے جسم سے سرکے کی بدبو آ رہی ہے آپ سال میں کتنی مرتبہ نہ آتی ہیں جی آلم صاحب بکھلا گئے میں کہتی ہوں سرک کر بیٹھئے گرے پڑ رہے ہیں روحی نے ڈانٹ کر کہا اور آلم صاحب سہم گئے باقی سب لوگ خاموش تھے سفر بہت طویل نہیں تھا زوبی فال وہی تھا جو ہمیں ہمارے ہوتیل سے نظر آیا تھا بہرحال خوبصورت علاقہ تھا موسم بھی بے حد حسین تھا کار ایک جگہ کھڑی کر دی گئی اور سب نیچے اتر گئے جلال آباد قدرتی مناظر سے مالا مال ہے لیکن ابھی یہاں ایسی تفریقہیں نہیں ہیں جہاں خاص طور سے وقت گزارا جا سکے تاہم یہ خوبصورت جگہ ہے آپ کی سٹیٹ کیسی حادل صاحب سیمین تعلوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا آسمان کو چھوٹتے ہوئے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے اور سفید برف کے پگلنے کے بعد زمین پر نظر آنے والی سبز گھاس کے طویل اور ہموار میدان برف کی سفیدی سبز زمین پر چمکتی ہوئی اور ان کے درمیان آباد ایک چھوٹی سی دنیا خوشحال و مطمئن محنت کش لوگ سرخ اور سفید آسودگی کی سانس لیتے ہوئے ہماری دنیا محدود ہے ہم اپنے آپ میں خوش ہیں تعلوت نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا اور سیمی کے آنکھیں خوابوں میں کھو گئیں آپ کو دیکھ کر اس دنیا کا احساس ہوتا ہے سیمی نے کہا لیکن میں نے اپنی دنیا میں ہمیشہ ایک کمی محسوس کی ہے صرف اپنے لیے تعلوت نے کہا کیسی کمی بس الفاظ نہیں دے سکتا اس احساس کو نہ ان دنوں وہ احساس باقی رہا ہے اس وقت سے جب ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں سفر کیا تھا افسوس ہم بوا کو نہ لے آئے تعلوت مسکراتے ہوئے بولا اور سیمی جو تعلوت کی باتوں سے کسی قدر سنجیدہ ہو گئی تھی اچانک خانس پڑی بوا کی تو جان پر بنائی تھی اگر آپ ذرا سی برہمی کا اظہار کرتے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا آخر کیوں بوا کی یہ حالت کیسی ہو گئی کیا ان پر ڈانٹ پڑی تھی نہیں ڈانٹ بغیرہ تو نہیں پڑی کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرین میں آپ سے کیا بتمیزی کی تھی بس انہیں جو ہی معلوم ہوا کہ آپ اتنے بڑے شہزادی ہیں اور ابو حضور آپ کی اس قدر عزت کرتے ہیں تو ان پر خوف کے دورے پڑنے لگے انہیں خطرہ تھا کہ آپ ابو حضور سے ان کی شکایت نہ کر دیں آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہمارے بارے میں معلوم کر کے تالوت نے کہا اور سیمی چونکر اکب میں دیکھنے لگی میں جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا تھا روحی اور نسرت میرے ساتھ تھی البتہ آلم اور شہزادہ سیمی وغیرہ سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی سیمی کے مڑ کر دیکھنے پر تالوت نے بھی پلٹ کر دیکھا آلم اور شہزاد کو دیکھ کر ان کی تیوریاں چڑ گئیں لیکن زبان سے کچھ نہ کہا اور بولا آئیے ان پتھروں پر بیٹھیں سیمی صاحبہ بڑا خوبصورت منظر ہے اس نے ندی کنارے پڑے ہوئے پتھروں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں بھی نزدیک پہنچ گیا پتھر دور دور بکھرے ہوئے تھے سیمی اور تالوت نزدیک نزدیک کے پتھروں پر بیٹھ گئے ان سے چند گز کے فاصلے پر آلم اور شہزاد بیٹھ گئے میں نسرت اور روحی کے ساتھ دوسری طرف مڑ گیا سیمی نے تالوت کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا تالوت بھی خاموش بیٹھا رہا اور کئی منٹ گزر گئے وہ اس طرف دھلان میں کیا ہے تالوت نے پوچھا کچھ نہیں بس سبزہ ہے نیچے چیڑ کے درخت ہیں آئیے دیکھیں تالوت اٹھ کھڑا ہوا سیمی بھی اٹھ گئی اس کے ساتھ ہی آلم اور شہزاد نے بھی اٹھنے کی کوشش کی اور میں نے ان کے چہروں پر بدحواسی دیکھی وہ اٹھنے کے لئے زور لگا رہے تھے لیکن پتھروں نے جیسے انہیں دانتوں میں دوا لیا تھا تالوت اتمنان سے سیمی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا اور دونوں بے وکوف بکھلائے ہوئے انداز میں زور لگاتے رہ گئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے البتہ کئی بار ان کے موز سے عجیب سی آوازیں نکل گئی تھیں میں نے ایک تھنڈی سانس لی تالوت کام کر گیا تھا لیکن میں نے نسرت اور روحی کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیا اور انہیں لے کر دوسری سمت چال پڑا دور جاتے ہوئے میں نے دو تین بار پلٹ کر دیکھا دونوں جوان پتھروں سے جان چھڑانے میں مصروف تھے لیکن ان کی ٹیڑی ٹانگیں سیدھی ہی نہیں ہو رہی تھیں میں دل ہی دل میں ہنستا ہوا آگے بڑھتا گیا اور جھڑنے کے دوسری سمت آ گیا آدل صاحب کے مقابلے میں آپ سنجیدہ ہیں سائم صاحب کیا بات ہے نسرت نے کہا میں خود کو اس کا بزرگ سمجھتا ہوں میں نے کہا گویا بیس تین بڑے ہیں آپ یہی سمجھ لیں میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن کیا در حقیقت نواب آف شادیہ کی ایک سو بیس بیویاں ہیں ایک سو اکیس بڑی عزیب بات ہے دادا جان قبلہ کی دو سو گیارہ بیویاں تھی ہمارے کاندان میں یہی رواج ہے تو یہ شادیاں کتنی عمر سے شروع ہو جاتی ہیں سائم صاحب پہلی شادی تقریباً بائیس سے چھبی سال کی عمر تک اس کے بعد انسان خود مختار ہوتا ہے بعض اوقات چار چار شادیاں ایک ہی دن میں ہوتی ہیں یعنی ایک نکاح سفاری ہو کر دوسرے نکاح کو چلے جاتی ہیں اور پھر چار دلہنے رخصت ہو کر آتی ہیں میں نے پوری سنجیدگی سے کہا اور لڑکیاں ہنس پڑیں اتنی ساری بیویوں کی موجودگی میں خود نواب صاحب کا کیا حشر ہوتا ہے سائم صاحب کیوں خوش و خورم رہتی ہیں آپ بھی اتنی ہی شادیاں کریں گے میں کیوں میں نے حیرت سے پوچھا اور لڑکیاں میرے اس دوم آئینی جملے پر بکھلا گئیں ہمارا مطلب ہے آپ بھی تو اوہ دراصل آپ ہمارے ہاں کی روایت سے واقف نہیں ہیں اتنی شادیاں صرف وہ کرتا ہے جو مستقبل کا حکمرہ ہوتا ہے میں اور آدل حکمرہ نہیں ہیں ریاست کی حکومت ہمارے بڑے بھائی کو ملے گی اوہ روحی نے کہا کافی دیر تک دونوں لڑکیاں مجھ سے دلچسپ گفتگو کرتی رہی اور میں انہیں گھستا رہا پھر تعلوت کو واپس آتے دیکھ کر میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا تعلوت میرے قریب آ گیا اس کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں تھی کیا خیال ہے سائم واپس چلیں چلو میں نے کہا اور تعلوت گردن اٹھا کر دیکھنے لگا ارے وہ شہزادہ صاحب اور عالم صاحب کہاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں روحی نے اشار سے بتایا آؤ اور ہم سب ان دونوں کی طرف چل پڑے وہ پتھنوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پیتل کی طرح زرد تھے کبھی کبھی وہ اپنے جسم اچھکانے لگتے اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے لیکن دونوں بڑے سابر تھے ابھی تک ان کے حواظ قائم تھے اور انہوں نے چیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی چلیے واپس چلیں سیمی نے کہا اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر عالم بکھرائے ہوئے انداز میں بولا نا جانے کیا ہوا نا جانے کیوں ہم سے اٹھا نہیں جا رہا جی تعلوت نے تاجب کا مظاہرہ کیا جی ہاں جی ہاں جب سے جب سے کیا قصہ ہے سیمی صاحبہ پتہ نہیں سیمی بیزاری سے بولی پھر ان کی طرف روخ کر کے بولی بہتر ہے آپ تشریف رکھئے ہم چلے مگر مگر سنیے تو میس سیمی خدارہ ہمیں اس مسئبت میں چھوڑ کرنا جائیے تو پھر چلیے سیمی تنک کر بولی اور وہ دونوں پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اس بار آسانی سے اٹھ گئے میں نے گہری سانس لی وہ دونوں بخلائے ہوئے انداز میں جھک جھک کر پتھروں کو جھانک رہے تھے نہ جانے کیا ہوا تھا عالم نے ایک شہزاد سے کہا آئیے عدل صاحب سیمی نے بیزاری سے کہا اور پھر واپسی کا سفر ہونے لگا نہ جانے کیوں واپسی میں سب خاموش خاموش سے تھے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا ہم سب نے موہا دھویا اور کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے ہماری خاطر مدارت میں آج بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی مجھے اب تک تعلوت سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا تھا بہرحال کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آگئے اور میں نے پھورتی سے دروازہ بند کر کے تعلوت کی گردن تھام لی ہاں محترم اب بتاؤ کیا رہا یار عارف کچھ بھی نہیں رہا یقین کرو وہ الجے ہوئے انداز میں بولا کیا مطلب لڑکی بے پناہ الجی ہوئی ہے اس نے کھل کر بات ہی نہیں کی مجھے جتنا تجربہ ہے میں نے سب استعمال کر ڈالا بعض اوقات صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں لیکن وہ نا جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے اس نے کسی جملے کا کوئی جواب نہیں دیا بس کان کے پاس سے نکال دیتی تھی اور چہرہ اسپارٹ رہتا تھا اوہ پھر تم نے کیا اندازہ لگایا صرف ایک شمشیر الدولہ کا رنگ پکا ہے اور چونکہ اس کا باپ بھی مجھے اس کے حوالے کر گیا ہے اس لئے وہ میرے ساتھ بعد اخلاقی سے بھی پیش نہیں آنا چاہتی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر اب کیا ہی رادہ ہے چلیں یہاں سے میں نے کہا چلنا تو ہے لیکن ذرا ان شمشیر الدولہ کو بھی دیکھ لیا جائے آخر ہیں کیا بھلا تالوت نے کہا تمہاری مرضی تم سناؤ تالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا دو تھی کسی سے بھی اظہار عشق نہ کر سکا میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا خیر وقت برباد کیا ہے تو ڈراب سین بھی دیکھتے چلیں نواب شمشیر الدولہ سے ملاقات کرتے ہی یہاں سے واپس چلیں گے تالوت نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی شام کو پانچ بجے نواب جلال الدین واپس آ گئے آتے ہی وہ ہم دونوں سے ملے بے حد معذرت کی دن کے بارے میں پوچھا کہ کیسا گزرا میں نے اور تالوت نے تسلی وقت جواب دیا تھا نواب صاحب ہم سے تھوڑی دیر کی اجازت لے کر صرف غسل کرنے گئے اس کے بعد دن کے کھانے تک وہ ہمارے ساتھ رہے پھر جب ہم سونے کے لئے تیار ہوئے تب وہ ہم سے رخصت ہو گئے تالوت کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ اب یہاں زیادہ دیر نہیں رکے گا مجھے بھی کوئی خاص لطف نہیں آ رہا تھا بڑا پرتکلف ماحول تھا اگر شمشیر الدولہ مناسب انسان ہوا تو میں نے بستر پر لیٹے لیٹے پوچھا سیمی سے شادی کر کے عش کرے تالوت نے جواب دیا اور اگر مناسب نہ ہوا تب تب ہم اس خوبصورت لڑکی کو اس کے بدصورت زوق کا احساس دلا کر یہاں سے نکل جلیں گے بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا ہے ویسے کم از کم ایک سنف کا اور تجربہ ہوا یعنی یہ بے زوق لڑکیاں ہم پہلے ہی سے عشق زدہ ہیں تالوت نے مو بناتے ہوئے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے تالوت آئندہ کے پروگرام بنا رہا تھا پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئی دوسرے دن حسب معمول تھا لیکن ناشتے کی میز پر نواب جلال الدین نے ہمیں بتایا کہ ریاست علوری کے نواب زادے شمشیرود دولہ آج دن کے گیارم وجہ آ رہی ہیں وہ آپ کی طرح شہزادے تو نہیں ہیں آدل میہ لیکن خاندانی لوگ ہیں نواب اسگرود دولہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے بڑا دلچسپ انسان انتہائی نفیس شخصیت کا مالک دراصل میری لڑکی سیمی بچپن سے اس کے بیٹے سے منصوب ہے آپ کو یہ سب باتیں عجیب لگتی ہوں گی بس ہمارے ہاں کے ایسے ہی دستور ہیں بڑی مسورت ہوئی ہے جہاں سن کر ہم بھی ان کا استقبال کریں گے آدل نے فراق دلی سے کہا شمشیر کی پوری عمر یورپ میں گزری ہے نہ جانے کیا بن گیا ہوگا میں نے جس وقت دیکھا تھا صرف بارہ سال کا تھا چودہ سال کے بعد وطن واپس آ رہا ہے اوہ تالوت نے تاجب سے میری طرف دیکھا اور پھر نواب صاحب سے بولا تو کیا یورپ سے واپسی کے بعد وہ پہلی بار یہاں آ رہے ہیں ہاں بھئی یہاں کچھ دن قیام کرے گا ہم میں سے کوئی اس سے ملنے بھی نہ جا سکا اور پھر اسے واپس آتے ہوئے صرف بیس روز ہوئے ہیں خوب تالوت نے گردن ہلائی ناشتے کے بعد جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو تالوت نے معنی خیز انداز میں کہا اب کیا خیال ہے کیا مطلب شہزادی بھی چودہ سال کے بعد اسے دیکھیں گی گویا کسی نزدی کے عشق کا امکان ختم ہو گیا ہماری دنیا عجیب ہے تالوت اور پھر مشرقی لڑکیاں ایک ذرا سے لگاؤ پر زندگی وار دیتی ہیں عجیب بات ہے تاہم ذرا میری سمجھ سے باہر ہے تالوت نے کہا ٹھیک گیارہ بجے محل کے دروازے سے نواب صاحب کی کار داخل ہوئی یہ کار سٹیشن گئی تھی کار کے پیچھے نواب صاحب کی پوری فوج تھی استقبال کو پہنچ گئی کار پورش میں رکھی اور ڈرائیور نے دروازہ کھولا تب کار سے بھاری بدن اور پستہ قد کا ایک لنگور برامد ہوا شانوں تک بکھرے بال تھوڑی تک کلمیں اور کلموں میں نیچے جھکی ہوئی مونچے شامل تھیں آنکھوں پر تاریخ شیشوں کی آنک لگائے ایک نہایت قیمتی اور نفید سوٹ میں ملبوس تھا اس کے پیچھے تین بدماش ٹائب کے لوگ اترے ان میں سے دو کے چہروں پر زخموں کے گہرے نشان تھے سوٹ ان کے بھی عالی درجے کے تھے لیکن مانگے کے معلوم ہو رہے تھے میں نے نواب جلال الدین کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر بھی زیادہ خوشگوار تاثرات نہیں تھے لنگور نمہ آدمی نے دانت کھول دیے بھیڑیوں جیسے دانت جو کتار میں جمع ہوئے تھے ہیلو انکل ہیلو آنٹ وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہوا ان کی طرف لپکا اور نواب صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے او 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 اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور نواب صاحب سے لپٹ گئی بلکل اپنے باپ کی طرح موٹا تازہ کیوں بیگم نواب صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور لنگور نے انہیں چھوڑ دیا اس نے گھور کر بیگم صاحبہ کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف جھپٹا او اس نے بیگم صاحبہ کو دونوں بازو میں بھر لیا اور بیگم صاحبہ کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا شیمی کہاں ہے آنٹ ان میں سے کون سی شیمی ہے اس نے لڑکیوں کو گھورتے ہوئے کہا میں نے دیکھا سیمی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا وہ نسرت اور روحی کی اوٹ میں ہو گئی تھی آؤ نواب صاحب شاید اس کی نیت بھاپ گئے تھے اس لئے انہوں نے مضبوطی سے شمشیر کا بازو پکڑ لیا او انکل شیمی میرے ریسیپشن کو نہیں آئی لنگور نواب صاحب کے ساتھ گھسٹتے ہوئے بولا ان سے ملو تمہیں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملواؤں نواب صاحب اسے تعلوت کے سامنے لاتے ہوئے بولے بڑی شخصیت یہ کون ہے شمشیر نے کہا شہزادہ آدل شہزادہ سائم ایک بہت بڑی ریاست کے شہزادے نواب صاحب نے تعرف کروایا ہماری ریاست سے بھی بڑے شمشیر نے کہا ہاں اتنے بڑے کہ تمہاری پوری ریاست کی قیمت یہیں کھڑے کھڑے ادا کر دیں نواب صاحب نے جواب دیا ہیلو تعلوت نے آگے بڑھ کر کہا اور شمشیر نے سیاہ چشمہ اتار کر اسے دیکھا پھر چشمہ آنکھوں سے جمع کر دانت نکالتے ہوئے بولا ہیلو اور اس نے تعلوت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا کسی گینڈے کی طرح طاقتور تھا وہ لیکن اچانک اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آسار نظر آنے لگے اور پھر وہ ایک طرف چھوک گیا آسار تھے میں نے بھی خوشی خلاقی سے سر خم کیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اوہ انکل میری فرنڈ سے ملیے یہ نائڈے ہے یہ پیڈرو دی نائٹ اور یہ ایڈگر ہے بہترین دوست ہے میرے ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہی ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہوں نواب صاحب نے گردن ہی لائی لیکن یہ سب تو مقامی باشندے معلوم ہوتے ہیں اوہ لنگور نے کہا ہم نے یورپ میں ایک دوسرے کے نام بدل دیئے تھے وہاں ہم انہی ناموں سے پہچانی جاتی تھے انکل جانتے ہیں ان لوگوں نے میرا کیا نام رکھا تھا میک لارنس نائٹ نے پیار سے دہر آیا لیکن اب تو تم وطن واپس آ چکے ہو نواب صاحب نے واپس پلٹتے ہوئے کہا اوہ ڈیئر انکل یہاں کی فضاء میں کیسے گھٹن محسوس ہوتی ہے میں آگیا ہوں انکل لیکن یہاں زندہ نہ رہ سکوں گا جی چاہتا ہے گولی ماردو ان سب گدھوں کو نہ جانے یہاں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں کیوں ڈیئر پیڈرو آفکورس آفکورس پیڈرو نے کوٹ کے اوپر اپنے بازوں کی مچھلیوں کو سہلاتے ہوئے کہا نواب صاحب کچھ نہ بولے لیکن ان کا چہرہ سرک ہو گیا تھا مجھے ہنسی آ رہی تھی اور تعلوت بھی دلچسپ نگاہوں سے اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا باہرحال سب اندر پہنچ گئی محل کا ایک حصہ شمشیرو دولا کے لیے سجایا گیا تھا انہیں وہاں لے جایا گیا نواب صاحب کے اشارے پر سیمی وغیرہ زنان کھانے کی طرف چلی گئی تھی ہم دونوں البتہ شمشیرو دولا کے ساتھ ان کی رہائش گاہ تک آئے تھے نواب صاحب کے چہرے پر سخت بیچائنی نظر آ رہی تھی لیکن وہ برداشت کیے ہوئے تھے آپ کی کوٹھی بہت خوبصورت ہے انکل لیکن اس کے کچھ حصوں سے قدامت پرستی کا اظہار ہوتا ہے آپ لوگ اپنا مائنڈ کیوں نہیں بدلتے انکل اگر آپ نے یہ کوٹھی مجھے دے دی میرا مطلب ہے شیمی کو دے دی تو میں اس کا ڈیزائن بدل دوں گا اس کو ایک دم تبدیل کر دوں گا کیوں ایڈگر میں اس کا ڈیزائن پیرس کے آرکیٹیکٹ سے بنواؤں گا اچھا اب تم آرام کرو دوپہر کے کھانے پر ملاقات ہوگی آئیے آدل میاں آؤ سائم میاں انہوں نے کہا اوہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات رہے گی ویسے آپ لوگ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں تفصیلی ملاقات پر بتاؤں گا تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور گردن ہلاتا ہوا واپس پلٹ پڑا نواب صاحب نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا اور ہم اس حصے سے نکل آئے مجھے افسوس ہے سائم میاں آپ لوگوں کو یقیناً کوفت ہوئی ہوگی راستے میں نواب صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اوہ نہیں نواب صاحب بہرحال وہ آپ کے مہمان ہیں جس طرح آپ کے لیے اسی طرح ہمارے لیے اگر ہماری یہاں کیام سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو تکلف نہ کریں ہم یہاں سے چلے جائیں گے تالوت نے کہا مجھے شرمندہ نہ کرو بیٹا نواب صاحب نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے تالوت انہیں جاتا دیکھتا رہا اور پھر مائنی خیز انداز میں گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا پھر اس نے میری شکل دیکھی اور ہنس پڑا ہیلو مسٹر ایرف ہاو آر یو اس نے مو ٹیڑا کر کے کہا اور مجھے بھی ہنسی آگئی ایک بات بتاؤ میں نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور تالوت سوال یا نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تم نے اسے مصافیہ کیا تھا ہاں تالوت ہنس پڑا اس کے بعد اس نے مجھ سے مصافیہ نہیں کیا سمجھدار آدمی ہے ویسے دوپہر کے کھانے پر دیکھنا مصافیہ کا اثر تو اب ظاہر ہوگا ویسے اس نے اپنے ہاتھ کی کلائی کی مضبوطی کا اظہار تو کیا تھا لیکن زندگی بھر پچھتائے گا میں نے محسوس کیا تھا میں ہنستے ہوئے بولا اور ہم دونوں ہنستے ہوئے اندر آگئے کیا خیال ہے عارف کیا بہزاری دور نہیں ہو گئی میں نہیں سمجھا میں نے کہا سچ مانو تو میں بھی کچھ اکتاہر سی محسوس کرنے لگا تھا لیکن اس ولائیتی بندر کیا جانے سے اچانک دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں عجیب آدمی ہے ویسے تم نے ایک بات محسوس کی کیا تالوت نے دلچسپی سے پوچھا خود نواب صاحب کے بھی ہوش اڑ گئی ہیں ظاہر ہے اوہ عارف بس انتظار کرو یہ خوشکسی جگہ تو اچانک لالہ زار بن گئی ہے ابھی تو یہاں دلچسپ کہانیاں جنم لیں گی ذرا ان شیمی صاحبہ کا بھی رنگ دیکھنا ہے جو اچانک سیمی سے شیمی بن گئی ہے تالوت نے ہنستے ہوئے کہا اور میں بھی ہنسنے لگا